مزید ویڈیوز دیکھ نکلی ہماری چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک چل پہنچ سکیں تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پر سکون دور تھا البتہ جب دس برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق پازے ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جلیل قدر صحابی وہ غیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور وہ نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویہ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان سعید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں حلاق ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائی دیئے دلائی مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ جماعت جن کی تربیت اور تسکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھیں کوئی نقصانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت پا چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیون ہے نہ اصور پرستی ہے اسلام کے پوری تعلیبات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہے لہذا اب صورتِ حال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرتِ ابو بکر یا حضرتِ عمر یا حضرتِ عثمان یا حضرتِ علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتاتوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالی نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اصحابِ شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اکتھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصلن قبل اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین از یبایعون کا تحت شجرہ اللہ ان تمام اہلِ ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرتِ علی اور امیرِ معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرتِ علی کے ساتھ رہے حضرتِ علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ بھیجے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیرِ معاویہ کے ساتھی تھے نہیں لیکن اب جو صورتِ حال وہ دیکھ رہے تھے جہانیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے آلات کو آلات کے نل پر ان کا ہاتھ تھا لہٰذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیرِ معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل میڈل ہے حضرتِ امیر معاویہ کے دور خلافت کا ترمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرتِ امیرِ معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعتِ ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت دمنایاں تھی انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا ان میں کون تھے؟ ذرا نوٹ کیجئے حضرتِ عبو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن عبی بکر حضرتِ عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرتِ زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرتِ عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرتِ علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی نضی اللہ تعالی عنوم اجمعین یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد گے گویا کے وہ چشم و چراخ تھے ان خرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمان ابن عبی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے باپ بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرتِ عمیرِ معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو قری آ چکی زبال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر دی اب اس کی اگری کا نیلامہ چاہتے ہو کہ قیسر و قسرہ کے ذریعے سے دریتے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل البادہ نسل انبار کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بوتا اس کو ہم کبھی گوارہ نہیں کریں گے حضرتِ عمیر معاویہ بہت تانشمند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ابھی تو بیٹے والی اہدی ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا کوئی جھگڑا کوئی اس اس وجہ سے کوئی فساد اس منا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گدر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قمول کیا یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سن ساتھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیت اب بیت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیٹ لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں ڈیفرنٹ فیبلیز ہیں ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیٹ کر لے تو گویا کہ سب کی بیٹ ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بننے ہوئے ہو اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیٹ قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجئے یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامح کہا گیا ہے عمت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسری نوایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے نابعین سے لہذا ان کا بہت پوچھا مخاب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلہ تو زہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے نوایت حدیث میں جو سرینی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرہ کی روایت پر حمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جیڈال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائیں لہذا انہوں نے یزید کی مہت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آکے کمزور ہو گئے نہ مرد ہو گئے ان کی اولاد اتھلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت عبو بکن صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت عصمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور زبیر بہت شجاہ بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی قیفیات تھی انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم بنتاش نہیں کریں گے خور رضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا ایوب الدین وانہیون کیا دین میں تربیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے